آج پندہ جولائی ہے اور بارہ وجہ رات کے بعد سولہ جولائی سے اکتیس جولائی تک کی پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا رد و بدل ڈیو ہے اس حوالے سے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پچھلے پندہ دن کی جو مومنٹس ہیں اس میں ایک آئیٹم میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن دوسری آئیٹم میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا ہے پاکستان کا روپیہ جس میں بہتری آئی ہے پچھلے پندہ دن میں اس نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے پہلی جولائی کو پٹرولیم ڈیویلمنٹ لیوی جو آئی ایم ایف سے تیہ تھی اس کا ایک حصہ ہم نے پاس کیا تھا تو اس پندہ جولائی سے یعنی آج رات سے جو پرائیسیز کی ورکنگ ہے جو کہ کل صبح رات بارہ وجہ سے لاغو ہوگی اس میں مزید کوئی پٹرولیم ڈیویلمنٹ لیوی کے حوالے سے حکومت کا فیصلہ ہے میاں شوارشی صاحب چاہتے ہیں کہ جتنی ہم رلیف دے سکے وہ دیں تو اس میں ہم کوئی اس کی آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی پٹرولیم ڈیویلمنٹ لیوی میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس میں سات رپے فی لیٹر کمی کی جا رہی ہے آج رات سے اور اس کی جو موجودہ قیمت ہے دو سو ساٹھ رپے پچاس پیسے فی لیٹر اس کو سات رپے کی کمی کے ساتھ اس کو دو سو تریپن رپے پچاس پیسے کیا جا رہا ہے اسی طرح جو پیٹرول ہے وہ اس وقت دو سو باسٹھ رپے فی لیٹر پچھلے پترہ دن آج رات تک اس کی قیمت کا تیعن ہوا تھا اس میں نو رپے فی لیٹر کی کمی کر کے اس کو دو سو تریپن رپے فی لیٹر کیا جا رہا ہے تو آج رات بارہ بجے کے بعد پیٹرول کی قیمت نو رپے کی کمی کے ساتھ دو سو تریپن رپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر سات رپے کی کمی کے ساتھ دو سو تریپن رپے پچاس پیسے اللہ آپ سب کا حمی و ناظر ہو پاکستان زندہ بات